بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو پیارے پاکستانیوں گزشتہ شب پاکستان نے نیوزی لینڈ کو عبرتناک شکست دی اور رات کو پی ٹی وی سپورٹس کے پروگرام میں میزبان ڈاکٹر نومان نیاز نے پاکستان کے قومی ہیرو سابقا کرکٹر فاسٹ بولر شویہ وختر کے بارے میں نازیبہ گفتگو کی اور اس کے ساتھ بہت ہی گھٹیا حرکت کی ایک شو ہو رہا تھا پی ٹی وی سپورٹس پر اس کے میزبان تھے ڈاکٹر نومان نیاز وہاں پر کچھ فان سپورٹسمن بھی بیٹھے ہوئے تھے پروگرام چل رہا تھا کوئی ایسی خاص بات نہیں لیکن یہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایک پلانٹڈ طریقے سے پاکستان کے قومی ہیرو سابقا کرکٹر کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور یہاں تک کہ اس کو پروگرام سے اٹھ کر جانے کا کہا گیا ہم اس واقعے کی مضمت کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے دنیا کے کسی بھی ملک میں جو ان کے سپورٹسمن ہوتے ہیں یا ان کے دیگر قومی ہیروز ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی کنٹری کو سرف کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا اور ویسے بھی ایک میزبان جو کہ نیشنل ٹی وی پر بیٹھا ہے اس کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے آپ کسی مہمان کی بات سے ایگری کرتے ہیں یا ڈیس ایگری کرتے ہیں یہ آپ کا حق ہے آپ اپنا پوائنٹو ویو دے سکتے ہیں لیکن اس طرح لائیو پروگرام میں کسی کی تظلیل کرنا یا کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا جہاں پر اور بھی لوگ مہمان بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ کسی طریقے سے بھی ٹھیک نہیں ہے میں نے جو بات کرنی تھی کہ دیکھیں دیکھنے کو تو یہ واقعہ لگتا ہے کہ یہ ایک اچانک انسیڈنٹ ہوا لیکن یہ اچانک نہیں ہوا کیونکہ ڈاکٹر نومان نیاز کو وہ کوئی دودھ پیتا بچا تو نہیں ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ میں اگر نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر پاکستان کے قومی ہیرو کو بیست کروں گا تو اس کا رد عمل تو آئے گا لیکن اس کے باوجود اس نے ایسا کیوں کیا اس کے لئے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کچھ انکرز ایسے ہیں وہ انڈیا کی زبان بولتے ہیں یعنی جب پاکستان کی جیت ہوتی ہے انڈیا کی ہار ہوتی ہے جس چیز میں یا انڈیا کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو یقین جانے ایسے انکر ایسے لوگ جو ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ہیں وہ صاف پتا چل جاتا ہے اور وہ انڈیا کی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں ابھی پاکستان نے جو انڈین کرکٹ ٹیم کو شکست دی اس پر پاکستان میں دیکھیں کہ انکر جو ہیں وہ دبے لفظوں میں وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں یعنی ان کو پاکستان کی جیت حضم نہیں ہو رہی اور شوہ بختر وہ قومی ہیرو ہے جو اب کرکٹ تو نہیں کھیلتا لیکن وہ اپنی باتوں سے اپنے کام سے وہ پاکستان کا دفعہ کرتا ہے اس نے انڈین کرکٹرز کے ساتھ ہنسی مزاک بھی کیا تنقید بھی ہوئی لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان سے بدلہ لیا گیا ہے یعنی ہمارے جو سابقا فاسٹ بولرین شوہ بختر ان سے بدلہ لیا گیا ہے کہ انہوں نے انڈین کرکٹرز کو باتیں سنائیں یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں امران خواہ صاحب کی میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں وزیراعظم پاکستان امران خواہ صاحب کے بارے میں یہ پروپگنڈا کیا ہے امران خواہ صاحب نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے کشمیر بیج دیا ہے امران خواہ صاحب نے کشمیر کے ساتھ غداری کیا ہے اگر ہم ایک منٹ کے لیے یہ بات مان لیں کہ امران خواہ نے ایسا کیا ہے تو پھر انڈین میڈیا انڈین ایجنسیز انڈین حکومت مودی مودی کا گودی میڈیا وہ ہر وقت امران خواہ پر تنقید کیوں کرتا ہے امران خواہ کو گالیاں کیوں دی جاتی ہیں امران خواہ صاحب کی کریکٹر اساسینیشن کیوں کی جاتی ہے اور نواز شریف کی طریفیں کیوں ہو رہی ہیں انڈیا میں یہ ایک سوچنے والی بات ہے نا اگر امران خواہ صاحب نے کشمیر کا سودا کیا ہے پھر تو امران خواہ کا شکریہ دا کرنا چاہیے مودی کو اس کی تعریفیں ہونی چاہیے لیکن وہ کوئی موقع بھی ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس پر وہ امران خواہ پر تنقید نہ کرتے ہوں تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے تو دوستو بات سمجھنے والی ہے کہ پاکستان میں کچھ صحافی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پاکستان کی جیت حضم نہیں ہوتی پاکستان کوئی بھی کام کرے اب پاکستان نے یہ جو انڈیا کو شکست دیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں شویب اختر نے کیسے پاکستانی لوگوں کے ساتھ خوشی کا ظاہر کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کو انہوں نے سپورٹ کیا اور انڈیا کے پیرز کے ساتھ انہوں نے ہنسی مزاگ بھی کیا تو یہ ایک روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں اور دیکھیں کہ چند دن کے بعد ہی پاکستان کے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر ان کے ساتھ کیسا حد تک امیز سلوک کیا گیا یہ کوئی اچانک بات نہیں ہوا یہ کوئی ایسے ہی پروگرام میں بات ہوئی اور باتوں سے بات ہو کر ایسا نہیں ہوا یہ بالکل پلانٹڈ تھا اور جان بوجھ کر پاکستان کے قومی ہیرو کی بیشتی کی گئی ہے یعنی کچھ ہمارے انکر ایسے ہیں جو پاکستان میں کوئی بھی اچھا کام ہو اس کی وہ تریف نہیں کرتے اور ہر وقت ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کو ڈیگریٹ کیا جائے اور انڈیا کو پرموٹ کیا جائے اب امرانخہ صاحب نے جس طرح کشمیر کی بات ہر پلیٹ فارم پر کیا جا کر اس طرح پہلے کسی حکمران نے کی ہے سیاسی اختلاف آپ کریں میرے بھی سو اختلاف ہیں یعنی جس طرح یہ عثمان بزدار کی کرپشن ہے اس پر بلکل بولنا چاہیے اگر پی ٹی آئی کا کوئی بھی آدمی کرپشن میں ملوث پایا جاتا ہے تو بلکل اس کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اداروں کو کیونکہ پی ٹی آئی نے تو نعرہ یہ لگایا تھا کہ ہم ملک سے کرپشن کو ختم کریں گے اگر ان کے افراد کرپشن میں ملوث ہیں تو ان پر آپ تنقید کریں لیکن اس طرح کسی کی کریکٹر اساسینیشن کرنا اور جو ایشوز ہیں ان سے باتوں کو ہٹانا یعنی کبھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ یہ جادو ٹونا یہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں رہا تم کرپشن نہیں پکڑ سکے امران خان کی اسی لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو اگر تمہارے پاس کوئی تھوڑ ثبوت ہیں امران خان صاحب اپنے بچوں کو نواز رہے وہ اپنی فیکٹرییں لگا رہے آفشور کمپنیز بنا رہے بلکل رگڑو اس کو ہمارے حکمران ہمارے عالم ہمارے مفتی ان کی کیا حصیت ہے سیدنا فروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ایک جلیل قدر صحابی اگر ان سے سوال ہو سکتا ہے ان کی چادروں کے بارے میں اور انہوں نے ایک اگزمپل سیٹ کر دی تمام آنے والے حکمرانوں کے لیے کہ تم کتنے بھی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو کیونکہ خلیفہ المسلمین امیر المومنین سے تو بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے جب ان سے سوال ہوتا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس آدمی کو لے جاؤ اور اس کو مار دو بلکہ انہوں نے جواب دیا تو پھر آج کے عالم آج کے مفتی آج کے جو حکمران ہیں ان کی کیا حصیت ہے تو بلکل اگر امران خان صاحب پر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ کرپشن کر رہا ہے یا اپنے بچوں کو نواز رہا ہے یا وہ کوئی اپنی جائدات بنا رہا ہے آفشور کمپنی بنا رہا ہے پاکستان کے خزانے کو نقصان پچا رہا ہے تو بلکل آپ اس پر تنقید کریں لیکن یہ اس طرح کی باتیں کہ جی وہ جادو کرتے ہیں ٹونے کرتے ہیں یہ تو آپ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں کیا ملک کیسے چلتے ہیں اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ یہ جو ہمارے قومی ہیرو شویب اختر کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے پروگرام میں یہ اچانک نہیں ہوا یہ بلکل ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے طاعت اس کی کریکٹر اساسینیشن کی گئی ہے اس کو زلیل کیا گیا ہے اور اس کو پروگرام سے اٹھ کر جانے کا کہا گیا ہے کیونکہ ڈاکٹر نمان نیاز وہ کی بچہ تو نہیں ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ ایسی چیزیں جو لائیو جو پروگرام ہو اس پر نہیں کہی جا سکتی یعنی اس نے انڈین کھلاڑیوں پر تنقید کی ہے تو آج اس کو اپنی یعنی قومی چینل پر بیٹھ کر اس کی تزلیل کر دی گئی ہے تو ہم اس واقعے کی مضمت کرتے ہیں اور بالکل ڈاکٹر نمان نیاز کو بین کرنا چاہیے کیونکہ ایسے اینکر جو ہے یہ پاکستان کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں اب وہ کیا کرے گا ایک ٹویٹ کر دے گا مافی کی تو اس سے کیا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا جو ڈیمج ہو چکی ہے چیزیں وہ کیا واپس بیک ٹو نارمل ہو جائیں گی تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے بالکل جو شوے بختر ہمارے قومی ہیرو ہیں انہوں نے پاکستان کو سرف کیا ہے کرکٹ کھیلیا انہوں نے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور بالکل ڈاکٹر نمان نیاز کے اس خلاف سیریس ایکشن لینا چاہیے تھانکیو ویری مچ اللہ حافظ